اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست علی شہباز آج جس دعا پر ہم بات کریں گے دوستو اس کا نام ہے مرکسال یا مرکیورس یہ سفرس گروپ کی سرطاج دعا ہے جس طریقے سے سلفر جو ہے یہ سورک کی سرطاج دعا ہے اسی طریقے سے مرکیورس جو ہے یہ اس گروپ کی سرطاج دعا ہے اور اس پر ڈاکٹر ہانی من نے جو ہے یہ تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مکمل عظمیش ہمارے سامنے ہے دوستو اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے جیسا کہ آپ سلفر کے بارے میں جانتے ہیں کہ سلفر کا پیشنٹ ڈرٹی ہوتا ہے گندہ ہوتا ہے اسی طریقے سے جو اس کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ بھی ڈرٹی اور گندہ ہوتا ہے لیکن یہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی گندہ کر دیتا ہے یعنی کہ اس کے جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی پولیکریسٹ ریمڈی ہونے کے ساتھ بہت ہی ڈیپ ایکٹنگ ریمڈی ہے اس کا ایک پیکیولئر سا جو اس کی سیمٹمز ہیں وہ ہے برننگ یوریتھرا اور ریکٹنگ یعنی کہ اگر یوریتھرا پشاب کی نالی یا مقد میں جلن ہو اور اس کو امیلیوریشن اور کوئیشن سے مباشرت کرنے سے تو دوستو اس میں آپ کو مرکیوریس جو ہے وہ واضح نظر آئے گی اسی طریقے سے دوستو اس کے چند ریوبریک ہیں جن کو ہم یاد کرنے کی جن کو سمجھنے کی کوشی کرتے ہیں تاکہ ہم کلینیکلی اس دوا کو بہتر طریقے سے اپلائی کر سکیں دوستو اس کا بڑا ہی ایک ایمپورٹنٹ ریوبریک ہے فریولس فریولس کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو خلقہ لینا مثال کے طور پر اس گروپ کے اندر ہمیں بیلڈ ہونا بھی ریمڈی نظر آتی ہے کہ آپ کے پاس کلینک میں کوئی آپ کو پیشنٹ آتا ہے آپ اس کو چک کرتے ہیں آپ اس کا بلڈ پیشر جو ہوتا ہے وہ دوستو کے قریب ہے یا دوستو سے اب آب ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا بلڈ پیشر بہت زیادہ ہے تو یہ تو آپ کے لئے سو دینجرس لیکن پیشنٹ کہتا ہے کہ یار کوئی ایسی بات نہیں ہے ڈرسون میرا بلڈ پیشر تو اس سے بھی بڑھ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے پریشانی والی کوئی ایسی بات نہیں ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں یہ ہوتا ہے فریولس اب جو مرکیورس ہوتا ہے مرکیورس ایک ایسی شخصیت ہے کہ آپ کہہ لیں کہ وہ عادی ہے جس کو اتنی چوٹے پڑی ہوئی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یار جہاں اتنا پرابلم میرے لیے چل رہے ہیں تو اگر میرا بلڈ پیشل بڑھ جائے گا یا میرا ڈیابیٹیز کا لیول بڑھ چکا ہے یا مجھے کوئی اور پرابلم ہو گیا تو جہاں پر اتنے پرابلم چل رہے ہیں اگر یہ بھی چل جائے گا تو کوئی ایشو نہیں ہے اس لیے مرکیورس جو ہے یہاں پر آپ کو بولڈ گریڈ کے اندر نظر آئے گی اسی طریقے سے دوسرا ریبریک ہے گورنمنٹ یعنی کہ پیٹو جو مریض بہت زیادہ کھانے کا شکین ہوتا ہے اب دیکھیں کہ مرکیورس کو آپ جب دیکھتے ہیں کلینک کے لیے کہ آپ کسی پیشنٹ کو چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار یہ تو ڈیابیٹیز کا پیشنٹ ہے یہ بلڈ پیشنٹ ہے یہ کیڈنی کا پیشنٹ ہے تو ظاہری بات ہے کہ آپ جس سٹیج پہ وہ ہے اگر کسی کو پتا چل دے کہ یار میرا جو ڈائیبیٹک لیول ہے شگر کا وہ بہت ہائی رہہ رہٰ ہے یا میرا بلڈ پیچر بہت زیادہ ہائی رہ رہے ہے تو بلڈ پیشر کا لیول زیادہ رہ رہ ہے شگر کا لیول زیادہ رہ رہ ہے تو عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ شخص جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کاشیس ہو جاتا ہے اگر آپ اسے کہیں گے کہ یار یہ کول ڈرینک لے لیں تو وہ کہے گا نہیں بھائی میں نے کول ڈرینک لے نہیں نہیں ہے میں نے سویٹ نہیں کھانا ہے اب میں تو میرا تو پہلے شگر لیول بہت زیادہ رہ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ پرہیز کرے گا لیکن جو مرکیوریس ہے یہ فریولیس ہے اور کھانے پینے کا بہت زیادہ شکین ہے یہ جناب ان چیزوں کو بہت زیادہ ہلکا لے گا اور یہ کہہ گا کہ یار کوئی باطنی شگر لیول بڑھتا رہتا ہے مجھے تو سویٹ ہی کھانی ہے اور کھانی بھی جی برکے ہے یعنی کہ ایک دونی کھانی ہے کھانی بھی مجھے اپنی مرضی سے ہے اور کوڑ رنگ بھی میں نے لینی ہے چٹ پٹی چیزیں بھی میں نے کھانی ہے اور میں نے گوشت بھی لینا ہے دابو کھانا ہے یا جو جو بھی چیزیں یعنی کہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو اس کے لیے نقصان دے ہیں وہ شخص وہ کھائے گا تو ایسا شخص جو آپ اپنی کلینک میں دیکھتے ہیں یا آپ کو ایسا پیشنٹ ملتا ہے کہ جو جناب بہت اپنی تکلیم کو خلقہ لیتا ہو اس اس کا ایک بہت ایمپورٹنٹ یہاں پر آپ ریوبرک ایڈ کر سکتے ہیں ڈینجر سینس نو ڈینجر سینس نو کہ مریض کو اس خطرے کی جو ہے وہ جناب اس کو پروائی نہیں ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں ہے میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ اپنے خطرے کو وہاں بھی نہیں سکتا سمجھ نہیں سکتا وہ اس کو بھی اگنور کر دیتا ہے تو یہ تین ریوبرک جو دوستو ہماری کلینیکل پریکٹس کی اندر بہت ہی فروٹ فول ہیں ایسے پیشنٹ جو بہت زیادہ ہائی لیول کے بیماری میں مبتلا ہوں لیکن ان کے باوجود وہ پرہیز نہ کریں اب ایسا بندہ جو جناب وائلیٹ کرتا ہے ان سارے کے سارے روڈز کی ان سارے جو حفاظتی اس کے لیے چیزیں ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو آڈیو سٹی بولتے ہیں یعنی کہ وہ ان چیزوں کو وائلیٹ کرتا ہے تو مرکیوریس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے یہ اپنی لائف کے اندر بھی کسی کے ڈکٹیٹر کو یہ قبول نہیں کرتا ہے بلکہ یہ خود کہہ دے کہ میں اپنے فیصلی کرنے والا خود دوں اس کو انارکسٹ بولتے ہیں اس کا ایک اور بڑا ہی اہم ریوبرک ہے انارکسٹ اب انارکسٹ ریولوشنری اس کا ایک ریوبرک ہے جس کے اندر یہ آپ کو مرکیوریس ملے گی میرے کہل میں کینٹ ریپڈی کے اندر یہ سنگل میڈیسن ہے اور سنٹیسز یا دوسری ریپرٹریز میں ہو سکتا ہے کہ ساتھ کسٹی کم بھی ہو اب انارکسٹ ریولوشنری کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا بندہ جو کسی کے انڈر نہیں رہنا چاہتا اور اس آثارٹی کو چیلنج کر دیتا ہے یعنی کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یار ہم جو ہمارا سسٹم آج کل آپ دیکھ رہے ہیں چل رہا ہے کہ جب بندے کو اس کے رائٹس نہیں ملتے ہیں ایک آدمی ہے کہ وہ خوب محنت کرتا ہے وہ پڑھتا ہے اب جاپ پہ بھی اس کا آکھ ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ مارے معاشری کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف اور صرف جاگیرداروں وڈیروں اور بیورو کریٹس کی اولادوں کو یا جو پولٹیکس میں ہیں ان کو صرف ملتی ہیں یا تو وہ ڈیپریشن کے اندر چلا جائے گا انزائیٹی کے اندر چلا جائے گا یا تو وہ پھر جناب سٹیفی سائگیریہ بن جائے گا وہ چیزوں کو ڈائجیسٹ کرے گا اور انٹرو ورڈ بن کے رہ جائے گا اس کی جو پرسنیلٹی ہے وہ دب جائے گی تو دوسری صورت میں وہ جناب اور میں ٹائی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز کو دل پہ لے لیتا ہے اور سیوسائیڈ کی طرف چلا جاتا ہے یہاں کہ وہ سوسائیٹی سے انڈیفریس ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ سیلیشیا بن جاتے ہیں یعنی کہ وہ کہتے کہ ہمیں چونکہ اس معاشرے کے اندر رہن ہے تو ہمیں سر جکا کر رہن ہے وہ یلڈنگ کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اندر سے میں اپنی بات پر قیم ہوں کبھی نہ کبھی تو میرا جو اجیک وہ لگ سکتا ہے لیکن دوستو جو مرکیورس کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ ان ساری چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے بلکہ وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے جب وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے اور ان کے خلاف وہ ڈٹ جاتا ہے وہ ریولیشنسٹ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یار اس سسٹم کے اندر تبدیل ہی آئے چلو میری تو زندگی جیسے بھی گزر گئی ہے میرے آنے والی جو نسلے ہیں کمز کم ان کو ان کا رائٹس مل جائے تو وہ اس کے لیے سٹرگل کرتا ہے اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اپنے معاشرے جس کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں سوسیٹی میں یا جس کنٹری کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں جس سسٹم کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو باغی قرار دے دیتے ہیں اور جب ان کو باغی قرار دے دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے پھر ان پر الزام تراشیل گئی جاتی ہے پھر ان کو قنون توڑنے والا کہا جاتا ہے تو ایسے جو پیشنٹ ہوتے ہیں پھر ان کے مائنڈ کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ شاید وہ کریمینل ہے تو اس کا ایک بڑا ایمپارٹن ریوبریک ہے کہ شاید وہ مجرم ہے یا ایک اور اس کا ریوبریک ہے کہ شاید وہ جناب وہ دشمنوں کے اندر گرا ہوا ہے اور جو مرکیورس کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ سب لوگوں کو ہی اپنا دشمن خیال کرنے لگتا ہے اس لیے جو بھی اس کی بات سے اتفاق نہیں کرے گا وہ اس کے خلاف ڈٹ جائے گا ریبیلیس قسم کا اس کا پیشنٹ ہوتا ہے تو یہ اس کا ایک انارکسٹ ریوبریک ہے اسی طرح سے اس کا ایک اور بڑا ایمپارٹنٹ ریوبریک ہے وہ ہے ڈیلوجن نو سٹیکس پیپل بائی اب دیکھیں کہ یہ ایک مینک کنڈیشن ہے پاگلپن کی کنڈیشن آپ اس کو کہہ لیں کہ مریض کے جو اشواس ہوتے ہیں یہ بات اس لیول تک اس کے دماغ کے اندر چونکہ یہ ڈسٹیکٹری لیول کی میڈیسن ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یار میری عزت تو رہی نہیں ہے ظاہری بات ہے ایسا بندہ جو سسٹم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو پھر وہ سارا کے سارا جو سسٹم ہوتا ہے وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے وہ اس کو باغی قرار دیتا ہے عزت کیوں رہنے دوں گی تو لہٰذا اس کا جو پیشن ہوتا ہے یہ دوسروں کی عزت کا کچھرا کر دیتا ہے اور دوستو ایسے کتنے ہمارے آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جن کا آپ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اب ظاہری دوستو کے ایسے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا ہم ٹریٹمنٹ کیسے کریں ایسے پیشنٹ تو ہمارے کلینک میں بہت کم آتے ہیں جبکہ جرنل اور لوکل سیمٹمز کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے کہ ڈرڈ صاحب میرے موں سے سمیل آ رہی ہے میرے موں کے اندر گمز کا پرابلم ہے ٹانسلز کا پرابلم ہے یا سیپوریشن ٹنڈینسی ہے جسم کے اندر پیپ وغیرہ بڑھ جانے کا رجان ہے گلینٹس کی پرابلمز ہیں سکن کے پرابلمز ہیں تو ایسے پرابلم کے لیے مرکیورس بے شک بہت بڑیا دعا ہے لیکن دوستو یہ پیشنٹ کی تداد زیادہ تار آپ کے پاس آئے گی اور انشاءاللہ اس سے شفایہ بھی ہو جائے گی لیکن ایک طرف اگر آپ کی مائنڈ کی اوپر اپروچ ہے ان ریوبریک کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو دیکھیں کہ کتنے باغی لوگ ہیں جو اس سسٹم کے خلاف ہیں وہ کتنے نوجوان لوگ ہیں جو اس سسٹم سے تنگ آ چکے اور تنگ آ کر وہ اپنی زندگی کو اپنے والدین کی جو جمع خونجی ہے وہ تو ان کا احساسہ ہیں تو وہ اس کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں تو ایسے جو بچے جو جن کے اندر اس قسم کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جناب ان کو چوڑ پنچائی ہے ان کو ایک پتھر مارا ہے تو وہ اس کا سر پھوڑ دیں گے جو ان کی انسلٹ کرے گا وہ بیچ بزار میں ان کی عزت کا کچھرا کر دیں گے ان کی عزت کو اچھا لیں گے تو بہت سارے ایسے لوگ جو اس سسٹم سے متنفر ہو رہے ہیں جو ڈسٹریکٹیو لیول پہ جا رہے ہیں جو اس سوسیٹی کے غدار بننے جا رہے ہیں جو کرپشن یا کرپٹ سسٹم کا حصہ بننے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ اب وہ جناب ظاہری بات ہے کہ اب اس بندے نے اس سسٹم کے اندر رہنا ہے تو وہ کیا کرتے کہ پھر وہ بھی اس سسٹم کا جناب وہ تباہی لے آتا ہے وہاں پر یعنی کہ وہ کہتے کہ میں تو گیا ہوں تو میں اس پورے سسٹم کو بھی آگ لگا دوں گا تو دوستو ایسے بہت سارے لوگ جو اس سسٹم کو تباہ کرنے پر تل جاتے ہیں اپنی ذات کو تباہ کرنے پر تل جاتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو اس پاگل پن تک جانے سے روک سکتے ہیں ایسے لوگوں کا مرکیورس جو ہے بہترین آہ علاج کرتی ہے اگر کہ وہ اس علامات کے ان ریوبرک کے انڈر آتے ہیں تو دوستو یہ چند ایک ریوبرک تھے جو مرکیورس کے بڑے امپارٹن ریوبرک ہیں تو اگر آپ ان کو اپنے مائنڈ کے اندر رکھیں گے ان کو ریڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے پیشنٹ جو بہت ساری خطرناک بیماریوں کے اندر مطلع ہیں آپ ان کے ایکسپریشن کو نوٹ کرتے ہیں فریورس کو نوٹ کرتے ہیں کہ وہ چیزوں کو ہلکہ لیتا ہے کھانے پینے کے اندر وہ بہت زیادہ جناب غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے اسے اپنے ڈینجر تکلیف کے طرف جانے کا احساس نہیں ہے تو آپ ان کو ان پرابلم سے جو بعد میں آنے والے ہیں مرکیورس دے کر روک سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ مرکیورس کا جو سیشن ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور یہ بیسیکلی چونکہ میں نے رپرڈری کھنڈر بیان کرنا تھا تو میں نے جو امپارٹن ریوبرک ہے انہی پر فوکس کیا ہے اللہ حافظ مرکیورس